پنجاب اور کیپی میں الیکشن سے متعلق اس کی سماعت آج حکومتی اتحاد کا موجودہ بینچ پر اعتراض آئیت کرنے کا فیستہ حکومتی اتحاد پر شامل تینوں بڑی جماعتیں سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر اعتراض آئیت کریں گی اچانی جنرل اور سیاسی جماعتوں کے وہ کلاب بینچ پر اعتراضات اٹھائیں گے حکومتی اتحاد پھر چیف جسٹس سے فل کوچ بنانے کی استدہ کرے گا استدہ مسترد ہوئی تو عدالتی کاروائی کا ہی بائکوٹ کر دیا جائے گا حکومتی اتحاد تین لکنی بینچ پر پہلے ہی ادم اعتماد کر چکا تحریک انصاف کا موجودہ بینچ پر مکمل اعتماد کا اعلان سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا سپریم کورٹ میں آج وہی افراد داخل ہوں گے جن کے مقدمے سے رسمات ہوں گے وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا سپریم کورٹ کے فیضے پر لاحی عمل تیک کیا جائے گا جو قانون اور آئین کہتا ہے الیکشن اگر آپ الیکشن ہی نہیں کروا سکتے کون سا ڈائلوگ کرنا کسی نے کس سے اگر ادھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر اکٹوبر بھی کیوں ہو پھر آپ کہیں گے اگلے سال بھی کیوں ہو سپریم کورٹ کو پوری قوم بیک کرے گی آپ دیکھتے رہے میرے خلال میں اس میں نواز شیف کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کی بیٹی ججز کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے تو وہ ہیں کون فیضہ نہ ماننے کے لیے آپ کی حیثیت کیا ہے جنرل باجوہ نے ہمارے پر بڑا ظلم کیا ہر قسم کے کیسز امید یہ کر رہے تھے کہ جب جنرل باجوہ جائے گا تو چینج ہوگا چینج آئے گا کوئی چینج نہیں ہے وہی پالیسیز چل رہی ہیں بلکہ اس سے بھی کئی شدد پکڑ رہی ہیں اصل معاملہ الیکشن ہے الیکشن نہ ہوئے تو پھر کون سے مذاکرات عمران خان کا پھر سپریم کورچ کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان الیکشن پر کسی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار کہاں موجودہ فوجی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں سپریم کورچ کے ججوں کی تقسیم کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے یہ ان کی پرانی رویش ہے یہ ہوتے کون ہیں فیصلہ نہ ماننے والے ان کی حیثیت کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں سپریم کورچ کو کچھ کہنے والے سپریم کورچ کے ساتھ پوری قوم سٹینڈ لے گی عدالت کا فیصلہ نہ باننے کا مطلب ملک میں آئین اور قانون ختم ہو گیا جنگل کا قانون آ جائے گا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں یہ بھی کہا اگر ابھی الیکشن نہیں ہوں گے تو اکتوبر میں بھی امکانات کم ہے پھر تو جو طاقتور فیصلہ کرے گا تب ہی الیکشن ہوگا پیچھائے پر جنرل باجوا کے دور سے زیادہ سختی ہو رہی ہے امید تھی باجوا کے جانے سے تبدیلی آئے گی مگر پولیسیوں نے زیادہ شدت پکڑ لی کل ججز پر ٹائریک حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے وہ آئین جس پر پیپلز پارٹی متفق آئین پر فخر کرتی تھی آج اس آئین کو ضرب لگنے جا رہی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ظاہر ہو گیا جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا نون لیگ نے آئین پر حملے کا فیستہ کر لیا بھٹو کے نواسے نے بھی بھٹو کے آئین پر حملے کا منصوبہ بنا لیا تحریک انصاف کا آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے رانہ سناؤلہ نے ججز پر حملہ آور ہونے اور سپریم کوچ کو دباؤں ملانے کی کوشش کی ایک طرف کہتے ہیں سمیو میں آ کر کردار ادا کریں دوسرے طرف اعلامی میں کہا گیا پی جی آئی یا عمران خان سے بات نہیں ہوگی آئینی ترمیم کے بغیر آپ سپریم کوچ کے اختیارات کم نہیں کر سکتے سیول سوسائٹی اوورسیز پاکستانیوں اور دانشوروں سے اپیل ہے کہ ہم سب نے مل کر آئین کا دفاع کرنا ہے وہ کلاسے گزارش ہے اپنا وزن آئین کے پلڑے میں ڈالیں خاتون جج کو دھمکیاں دینے والے تین ججوں کے حامی اور ترجمان بن گئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کا شاہ میں مدخریشی کو جواب کہا جسٹس فائز کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کرنے والوں کو عدریہ کی بات کرتے شرمانی چاہیے ملتان کا جببہ پیر اکثریتی ججوں کی رائے کی توہین کر رہا ہے عمران خان کا ٹولہ ہمیشہ آئین انصاف اور عوام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے عمران خان اور شہباز شریف ایک چھت تلے بیٹھیں گے آئین کی گولڈن جملی تقریبات میں عمران خان کو بھی مدھو گررے کا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی صاحبیق وزیراعظم کو بطور پارٹی سربراہ دعوت دیں گے عمران خان خود آئیں یا نمائندہ بھیجیں ان کی مرضی ہوگی عمران خان سمیت تمام سیاسی سربراہ خان کو اسی ہفتے دعوت نامے جاری ہوں گے آئین پاکستان کی گولڈن جملی اسالگیرہ عددہ سیپرل کو منائی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف مرکزی تقریب کے مہمانیں خصوصی ہوں گے نون لیگ کی سینئر نائب صادر مریم نواز آئندہ چند دنوں میں لندن ہوانا ہوگی مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے ساتھ عمران آئے گی کے لیے سعودی عرب جائیں گی بارشوں کا ایک اور نئے آسپل مختلف شہروں میں وادل جم کر برسے پیستبا ساہیوال چیچاواتین چوبا ٹیک سنگ پیر محل خوشاب دچکوٹ بھگکر شورکوٹ ٹانگ تونسا میں مستدار بارش یالہ باری سے گندم کی فصلوں کو نقصان درجہ حرارت میں واسے کمی ٹھنڈی ہوایاں چلے لگی نشے بی لاکھوں میں پانی جمع بزوی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا نتیا گلی اور مری میں شدید بارش اور یالہ باری سڑکیں سفید ہو گئیں ٹھنڈ پڑ گئیں میک میں موسمیات کی منگل تک بادل برشنے کی پیش گئی اسلامباد راولپنڈی لہوار سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں توفانی بارشوں کا امکان بلوچستان کو خیبر پختونخواہ اور پنجاب سے ملانے والی قومی شہرہ بند یوب میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سرائڈنگ پہاڑوں سے گرتے پتھروں اور مچی کی ضد میں متعدد گاڑیاں آئیں مال بردار چک پر بڑے پتھر گرے جائیور اور کلینر زخمی ہوا ہیوی ٹریفک پھنس گئی وہ کام کی مسافروں کو قومی شہرہ استعمال نہ کرنے کی ہدایت لینڈ سرائڈنگ کے باعث دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی رائنے لگ گئیں خنج راب پاس تین سال بعد دوبارہ کھل گیا چین اور پاکستان میں تجارت اور سفری سہویات بحال وزیراعظم شہباز شریف انتہائی خوش کہا راہداری کھلنے سے دونوں ممالک میں تجارت بڑے گی دوزار انیس میں رکنے والا سفر تائیس میں پھر بخال ہو گیا فورن فنڈٹ شخص نے سی پیک کو متنازہ بنانے کا جرم کیا دونوں ممالک عظیم دوستی کی پیچ پر خنجر گھوپا امید ہے تجارتی سرگرگیوں میں ہر روز اضافہ ہوگا مریم نواز کی بھی مبارک بات کہا سی پیک کے خلاف فورن فنڈٹ فتنے کی سازش ناکام بنا دی پیچائی نے پاک چین تجارتی سرگرگیوں کی رفتار متاثر کی چین پاکستان تعلقات قومی سلاق میتی کی اس سرخ لکیر ہیں پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں ترجمان دفت خارجہ کی سختی سے تردید واضح کیا پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی بھی اسرائیل سے تجارتی روابط کی تردید برامدات کی تحقیقات کا فیستہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں اسرائیل کے لیے برامدات کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی اس مومے کی تحقیقات بھی کی جائیں گی گوزنوالہ میں زہدی بازور لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی پولیس کے مطابق تین ملزموں نے مبینہ اجتماعی زیادتی کی ایک ملزم گرفتار دیگر دو کی تلاش جاری اسلحہ جی آئی خان سے لاہور سپگل کرنے کی کوشش ناکام بھکر میں بین و سبائی چیک پوسٹ پر گاڑی کی چیکنگ غیر قانونی رائفلیں لیکزین اور کارتوس برامد پولیس کے مطابق ملزموں نے گاڑی اہلکاروں پر چرخانے کی کوشش کی گرفتار دونوں ملزموں نے بیان دیا اسلحہ علی امین گنڈاپور کی حفاظت کے لیے دیرے پر اکھا ہوا تھا حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم پشاوہ چوٹ پوٹ کا شکار مفتاچے کے حصول کے لیے شہری مشتعل ہوئے تھے نئے پویلین کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں کارتوس کی گرفتاریوں اور چھاپوں کا سستہ بند کیا جائے تحریک انصاف کا کراچی میں احتجاج وزیر اللہ ہاؤس جانے والی سڑک کو بند کر دیا پیچی آئی ارکان کی وزیر اللہ سندھ کو درخواست مطالبہ کیا کارتوس کی گھروں میں چھاپوں کو فوری بند کیا جائے صبحی وزیر مکیش شاولہ مذاکرات کے لیے پہنچے پیچی آئی نے احتجاج ختم کر دیا عوام کو لوچنے والے مفت آٹا سکیم کو متناسہ بنا رہے ہیں چار سال پہلے کیڑے والی گندوں میں عمران خان نے منگوائی ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزے برس پڑی کہا عوام کو مفت آٹا مفت بشی ملے تو عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے ان کی ذہنیت غلیص ہے یہ عوام نے منصوبوں کو بھی گھٹیا سیاست کی بھیر چڑھا دیتے ہیں اب وزیراعظم عمران خان نہیں جو عوام کی روٹی اور روزگار کھا گیا سیاسی یتیم سازش ناکام بھونے کے بعد عوامی منصوبے کے پیچھے پڑ گئے پہلے گوشت پھر سبزی اب پھل غریب کے پہنچ سے سب کچھ باہر بچت بزاروں میں بھی شہریوں کی بچت صفر کراچی کے شہریوں کی شکایت کہا صرف خانہ پوری کے لیے بچت بزار لگائے گئے کوئچہ کے باچہ خان چوک پر لگے سستہ بزار میں بھی کچھ بھی سستہ نہیں عوام برس پڑے کراچی کو پانی کی فراہمی معتل دھابی جی پمپنگ سٹیشن میں بشی کا بریٹ جاؤن بہت تر انچ قدر پائپ لائن بیک پیشر سے پھچ گئی بیس وارٹر سٹیشن بند دھابی جی سے کراچی کو پانی کی فراہمی زیرو ہو گئی پاکستان کے ٹیکن کینگ کا ایک اور احزاز ارسلان عیش نے جاپان میں ویڈیو گیم ایپ دو ہزار تیس کا مقابلہ جیت لیا فانیل میں ٹیکن سیون کی بہترین کھلاری کو شکستی ارسلان عیش یہ ٹائچل پہلے بھی اپنے نام کر چکے ہیں گجات فسدات میں اجتماعی زیادتی اور مسلمانوں کے غتل عام میں ملوث تمام ملزمان بری کہ اس میں ملزموں کو عدم ثبوت کا بخانہ بنا کر بریگر دیا گیا شام پر اسرائیلی حملہ ایرانی پاسداران انقلاب کے دو مشیر حلاق مارچ میں اسرائیل کی شام میں یہ چھٹی فضائی کاروائی ہے ویریفیکیشن فیس کیوں نہ دی ٹیوچر نے نیو یورک ٹائمز کا بلیو ٹیک ختم کر دیا ایلون ماسک کا تنس کہا اخبار کا اصل غم یہ ہے ان کا پروپیگنڈا مزیدار نہیں ہے بلکل بھی بڑا نہیں جاتا جاپان کا نوے سالہ فیٹ بزرگ خطرناک سمندری لہروں پر سرفنگ کر کے سب کو احران کر دیا گینیز بوک آف وارڈ ریکٹ نے انہیں بزرگ ترین سرفر کا خطاب دی دیا موسیقی